بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی آج ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ لے کے آگئی ہوں میں نے کہا چلیں جی جو جو میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ میں ساری جو ہے نا وہ اپلیٹ کر دیوں کیونکہ کافی ٹائم سے باس ویڈیو جو ہے نا وہ بنا رہی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر نہیں تھی کار پا رہی اس وجہ سے میں نے کہا چلیں جی آپ جو ہے نا روز کی روز ویڈیو جو نا وہ بنائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں انسٹنٹ جو اچار ہوتا ہے نا وہ بنا رہی ہوں آپ بھی اس کو ضرور بنایے گا اگر آپ کے پاس اچار ہتم ہو گیا آپ نے جی بس جلدی جلدی سے اچار بنانا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی تیگ میں نے گرم کیا ہے یہ کیری جو کچھی کیری بازار میں آگئی ہیں ان کو باریک باریک میں نے کٹا ہے سونف اور جو ہوتا ہے نا میتھرے ان کو میں نے دردرہ سا کٹ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں نمک سورہ مرچ اور حلدی جو ہے نا اور کٹی بھی مرچ میرے پاس نہیں تھی وہ آپ نے ڈال کے تو بس اس کو کوک کرنا ہے یہاں پہ میں نے جی وہ ڈال دیا کٹا ہوا جو دھنیاں وہ بھی میں نے ڈال دیا اور کلونجی تھوڑی سی میں نے ڈال دیا اس میں تھوڑا سا میں نے سرکہ ڈال دیا اور یہ دیکھیں جی ہمارا انسٹنٹ اچار جو ہے نا ریڈی ہو گئے اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں آپ اسے ایک ماہ تک بڑی آسانی کے ساتھ یہ حراب نہیں ہوگا آپ اسے جلدی جلدی سے بنائیں اور مزے کریں کروائیں بچوں کو کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے اسی طرح میں نے اور بھی اچار انسٹنٹ اچار آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں ریسیپیز آپ ضرور وزٹ کیجئے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا کہ ہمارا گھر جو بہت گندہ تھا اور کام ہو رہا تھا میں صفائی کروا رہی تھی کیونکہ یہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ہماری دیواریں پینٹ حراب ہو گیا ہوا تھا تو اس وجہ سے بس جی یہاں پہ صفائی ہو گئی ہے میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دو کمروں جو میں میں نے صفائی کروایا یہ دیکھیں یہ ہے جی یہ میں نے جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی پردے وہ لگے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ نا سوراہ وغیرہ ریلنگ جو نا وہ لگنے والی ہیں تو یہ ویڈیو جو نا میرے بیٹی نے بنا دی ہوئی تھی میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ میرا روم جو نا یہ صاف ستھرا ہو گیا دونوں رومز جو نا وہ صاف ہو گیا تو پردے بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ اور اسی طرح بس دوسرے کمرے جو نا وہ بھی میں آستہ آستہ صاف کرو ہوں گی کیونکہ بس جتنی میرے پاس گنجائش تھی میں نے اتنے میں یہ کام کروایا تھا اور یہ بھی جو نا کافی پرانی ویڈیو ہے تو میں نے کہا چلے جی آستہ آستہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیوز جو نا وہ بنی پڑی ہوئی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ برامدہ جو نا یہ بھی ہمارا صاف ہو گیا پردے بھی کہا جو نا ان کو واش کیا تھا اس کی ویڈیو جو نا وہ میں بنانا بھول گئی تھی کہ کس طرح میں نے پردے جو نا واش کیے تھے ہاتھ کے ساتھ مشین میں میں نے واش نہیں تھی کیے کیونکہ ان کے رنگ جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو بھی آپ جو نا وہ جو رنگ ہوتے ہیں اس میں کوئی سٹک وغیرہ ڈاہ کے ان کو باندھ کے تو وہ مشین کے اوپر دونوں سائیڈوں کے اوپر رکھتے ہیں باہر باگی سائیڈ پہ اوپر ٹپ کے اوپر تو وہ جو نا پتہ بھی پڑھتے جو نا وہ صاف ہو جاتے ہیں پھر میں نے تو بس ٹپ پہ پانی ڈاہ کے ان کو میں نے سرف ڈاہ کے تو کافی سارا پانی ڈاہ کے ان کو میں نے بھگو کے رکھا تھا اور پھر بعد میں میں نے اس کو ان کو نگاہ کے سوٹے کے ساتھ کٹائی ان کی کی تھی اور پائی پر گاہ کے میرے بیٹی اور ہم دو تین لوگ جو نا وہ گگے تھے اور ہم نے واش کیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا روم ہے اس کی بھی صفائی ہو گیا اس کی بھی وال پیپر دیکھیں جو ہے نا اور مجھے بتائیے گا کہ کون سا روم جو ہے نا آپ کو زیادہ پیارا لگا ہے اور یہ دیکھیں یہ برامدے کی ہماری فائنل لکھ اور بس یہ دیکھیں یہ کلیپ جو ہے نا یہ بنے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ کیوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہیں جی یہ ہمارا ٹیبل جو ہے نا رات کا جو کھانا ہے نا وہ چیزیں چیزیں بنا کے رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں جی آپ کیوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ جو مکمل ریسیپیز ہیں وہ اور ریڈی میرے چینل کے اوپر اتنی زیادہ اپلوڈ ہیں کہ بس آپ وزٹ کریں تو آپ کو بتا چلیں اور یہاں پہ موسم دیکھیں جی کس طرح کا بنا ہوا ہے کیونکہ آج کل جو ہے نا آج کل بھی اور یہ جب میں بنائی تھی یہ دیکھیں گندم جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی تھی ابھی تو گندم کی کٹائی ہوگی ہوئی ہے جو ہے نا بیسے ہی کھڑی ہے اور یہ ویڈیو بہت ہی تقریباً آپ سمجھ گئے کہ دو تین ماہ پرانی ویڈیو ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ پیچھے ہماری زمین ہے اور گھر کے یہ بیک سائیڈ ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے گاؤں کا نظارہ دیکھیں سبزہ سبزہ اور سورہ ہی دیکھیں جی یہ گروب ہو رہا ہے اور یہاں پہ جی یہ دیکھیں تربوز یہ ابھی نئے نئے تربوز تقریباً یہ ساڑھے تین سو کا چار سو کا پائن سو کا تربوز تھا تو یہ اس ٹائم کا تربوز ہے تو ابھی جو ہے نا تربوز تھوڑے سستے ہو گئے ہوئے ہیں اور سٹرابریز جو ہے نا یہ بھی بڑی مہنگی اس ٹائم بہت مہنگی تھی اور تقریباً چھے سو رپے کیجی تھی اور ان کو میں نے کہا چلیں یہ ابھی فریش فریش ہے ان کو بھی فریش میں رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں بچے جو ہے نا یہ میں نے کہا جی اپنے جو ہے نا کمبل دوئیں تو دونوں بھائی جو ہے نا وہ گاک کے تو میں بھی ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا کام کرواری تھی میں نے ایسے برش جو کمبل کے اوپر بس رگڑا ہی ہے تو بس میرا بازو جو ہے نا وہ درد کرنا شروع ہو گیا تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو جس جس کا کمبل ہے آئندہ سے اس نے خود دونا کرنا کیونکہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ تو یہ بس اس طرح ڈال کے نا فریش میں نے پہلے ان کو بھولیا کہ اچھے سے واش کریں فریش کو تو اس کے اوپر صرف ڈال کے برش کی مدد سے دونوں بھائیوں نے اچھے سے اس کی رگڑائی کی ہے اور اب ان کے اوپر جو ہے نا یہ وائپر وائپر کو بھی میں نے بھولیا کہ اچھے سے برش سے پہلے اس کو واش کریں کیونکہ وائپر جو نا زمین کے اوپر مارتے ہیں تو بڑا گندہ ہو جاتا ہے تو پہلے برش جو وائپر ہے اس کو میں نے واش کروایا پھر میں نے بڑا کھڑے ہو کے ان سے بڑا اچھے سے دو میں نے کمبل ان سے واش کروایا تھے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مکہ ہی ہے یہ دیکھیں بھٹے لگے ہوئے کتنے پیارے خوبصورت سے تو یہ جی یہ میرے بچے جو ہے نا بھی جاتے رہے ہیں یہاں پہ تو ان کے تایابوں نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہماری جو نا اتنی زیادہ مکہ ہی جو ہوتی ہے نا وہ لگی ہوئی ہے تو جب چھلی جائیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ یہ دیکھیں اتنی بارشی ہوئی تھی نا تو بس ساری فصل لوگوں کی حراب ہو گئی تھی گندم جو نا بس ساری بھیگ گئی ہے اتنی تباہی ہوئی ہے کہ بس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ کہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ جو ہے نا گندم کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اور وہ جو ہوتی ہے نا کہاں ان کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی دفعہ بھی گئی ہے نا یہ بھی گندم یہ ان کے چاچو کی ہے تو یہ بھی جو ہے نا بس اتنی بس گلی ہو گئی ہو گئی ہے نا بس یہ ہماری سائٹ پہ تو کام نقصان ہوئی ہے لیکن بڑی جگوں پہ بہت جگوں پہ برہ باری ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے نا اتنا پانی اتنا پانی اور پانی میں جی ساری ہوگو کی کٹی کٹی ہوئی فصلیں جو ہے نا وہ بے گئی ہیں اور بہت ہی نقصان ہوئی ہے ہمارے ملک پہ جو ہے نا اللہ رحم کرے اور دعا کریں کہ ہمارے ملک پہ جو ہے نا امن شانتی اور جی سکون ہو اور یہاں پہ میں مزار گئی تھی تو میری بیٹی نے بولیا تھا جی واٹر باٹل جو ہے نا بولے نہیں تھی تو وہ میں دیکھ رہی تھی ساتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی میرا دل نہیں تھا کہا رہا کہ کون سی لو کون سی نہ لو یہ دوسری جو یہ ساری جو ہے نا یہ ہاتن کول تھی لیکن ان میں پانی بہت کم جو ہے نا وہ بھرا جاتا تھا یہ ساری جو ہے نا بلو ہے یہ گولڈن بلیک جو نا یہ ساری یہ تقریب بناٹ سو کی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ لیتی ہوں تو پھر جی مجھے سمجھ نہیں تھی آرہی پھر میں ایک بہاں باٹل جو نا وہ لے کے چلی گی میں نے کہا چلیں اگر پساند آئی تو بس رکھیں کہ نہ آئی تو پھر واپس کو آگئی گئی اور یہ دیکھیں یہ میرے بیٹا جو ہے نا وہ اپنے چاچو کے گھر سے خوبانیاں اتار کے لے کے آیا اور میں نے کہا چلیں ویڈیو بناتے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت مائشہ گا سے اجازت چاہتے ہیں مغافیز